برسن لاغے سانون بندیا راجہ تورے بین لاغے نامو راجیہ برسن لاغے سانون بندیا راجہ تیرے بین لاغے نامو راجیہ یہ گیت کانوں میں مشری کھولتا ہے یہ سریلی آواز کسی کو بھی جھومنے پر مجبور کر دے آواز کی اس جادوگر کا نام ہے سگندہ دیو منصور کی رہنے والی سگندہ دیوی نے نا تو سنگیت کی سکھشا لی اور نا ہی کبھی ریاست کیا لیکن ان کی زبان پر ماں سرسوٹی کا واس ہے ایک نجر توہے دیکھ مروں گی تورے بین لاغے نامو راجیہ برسن لاغے سانون بندیا راجہ تورے بین لاغے نامو راجیہ بہت دکھت ہے سر بہت دکھت ہے میرے کو دکھت کیا اتنے دکھت میں بتا نہیں سکتی سر کہ میں کتنی پریشان تھی بہت پریشان میں نے بہت پریشانی اٹھے یہ سر سگندہ تیوی شروع سے ہی گانے کی شوقین تھی اور ان کا یہی شوق برے وقت میں ان کے کام آیا سگندہ دیوی کی چاہت ہے کہ انہیں اچت منچ ملے تاکہ وہ اپنی پرتبہ کو دنیا کے سامنے دکھا سکی اتنا ہی نہیں جب سگندہ دیوی سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی عمر ان کی پرتبہ کے آڑے نہیں آئے گی تو سنگی سگندہ دیوی کا جواب کیا تھا بس میں یہ چاہتی ہوں میرے کو اچھا منچ ملے اور میں جو بھی میرے پاس ہے میں لوگوں تک پچھاؤں اب اپنی کلاہ پر اپنی کلاہ اپر تھک جائے میں تو یہ چاہتی ہوں سب کے سامنے میرے کلاہ جائے اور ہر جیبان پر اپنی کلاہ کا سمبان چاہتی ہوں مانسور کا نام رتلام کا نام میں شروع کرنا چاہتی ہوں آپ کو لگتا آپ کی جو گیت اور سنگیت ہے آپ کا اس نے عمر آرہے نہیں آئے گی نہیں آئے گی جب تک ہے تب تک میرے آس ہے جب تک میرے میں یہ چاہوں گے کہ میرا سنگیت نے اس سے چڑھا ہوا ہے پرے محوائے دھیمی دھیمی پرے محوائے دھیمی دھیمی فلحال سگندہ دیوی ٹویٹر اور فیس بک کی نئی سنسنی بن گئی ہیں ان کے گانوں کو سن کر شنکر مہادیون اور دلیر مہندی جیسے گایک ان کے فین بن گئے ہیں اور ان سے ملنے کی اچھا بھی جتا چکے ہیں تو چنانوی شور شرابے میں ذرا سا وقت نکال کر آپ بھی ان کے گانوں کو سنیں اور اس کا مزا لیں منصور سے آکاس شوہان کی ریپورٹ چک رہتا ہے ایک نجر تو ہے دیکھ مروں گی ایک نجر تو ہے دیکھ مروں گی مربین لگے نام موراجیہ برسنے لگے ساوان بھنیاں لڑا تیرے بھرنے لگے نام موراجیہ بھرنے لگے بھرنے لگے